میراج کے سفر کو کرایا جنت کو دکھایا عرش کو دکھایا کرسی کو دکھایا پیغمبروں سے ملاقات کرائی سب کچھ ہوا نمازوں کے بارے میں جھگڑا ہوا پانچ سو نمازیں چار سو نمازیں پچاس نمازیں پانچ نمازیں اتنا سب کچھ ہوا بسترے کی گرمی ختم ہونے سے پہلے یہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب اللہ کے چہیتے دشمنوں کے ستائے جانے کی وجہ سے حجرت کے حکم پر نکلنا چاہتے ہیں دشمن گھیرے ہوئے ہیں نکل نہیں پا رہے ہیں خدا نے چاہا تو اس رات و رات آسوانوں کی سیر کر لی خدا نے نہ چاہا تو گھر دشمنوں نے گھروں گھیر کیا آپ گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں غار سور کے اندر پناہ لے لیا کسی جو ہے درق کے اندر پناہ لے لی سراخہ نے کہا اس جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکڑے گا اسے ہزاروں کائنا ملے گا غار سور تک دشمن چلے گئے گئے صدیق اکبر نے فرمایا کہ دشمن دیکھ رہے ہیں اللہ کے حبیب نے فرما کوئی تعویز نہیں ہے کوئی بندش نہیں ہے کوئی پلیتہ نہیں ہے کوئی آمین کا کام نہیں ہے آخہ فرماتے ہیں خدا ہے تو خدا کی نسرت ہمارے ساتھ ہے یہ اللہ تعالی کی مشریت ہے میرے بھائی یہ اللہ تعالی کی نسرت ہے اللہ تعالی کی خدرت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ جب چاہے گا دے گا اللہ جب چاہے گا نہ دے گا اللہ نہ چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کچھ نہیں کر پائے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا ڈوب رہا تھا ارکمانہ سوار ہو جا ہمارے ساتھ فعالہ صحابی اے بڑے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے میں پہاڑ پر چھڑ کر پنا لے لوں گا بات چل رہی تھی باپ بیٹے کے سامنے کلام پاک کا تیروہ پارا سورہ ہوت اللہ فرماتے ہیں باپ بیٹے کی بات چل رہی تھی درمیان میں موج آ کر بیٹا غرق ہو گیا نوح علیہ السلام بیٹے کو پناہ جو ہے پناہ نہیں دے سکے بچا نہیں پائے لوت علیہ السلام کی بیٹی تباہ ہو گئی بیوی تباہ ہو گئی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا نہیں سکے بچانا چاہا اللہ نے کیسے بچایا تباہ کرنا چاہا تو آنکھوں کے سامنے بیٹے کو تباہ کر دیا تباہ کرنا چاہا تو نوح علیہ السلام کے سامنے قوم کو تباہ کر دیا نوح علیہ السلام کے زبانے میں ایک بڑیا رہتی تھی وہ جھوپڑی میں رہا کرتی تھی نوح علیہ السلام نے کہا جا کر بڑیا سے امہ جان تم کلمہ پڑی ہوئی ہو آ جاؤ جتنے کلمہ پڑے ہیں ہم اس کو کشتی میں سوار کرتے ہیں امہ جان نے کہا دیکھو میں بوڑی ہوں اتنی دیر تک کشتی میں نہیں بیٹھ سکتی بیٹا ایک کام کرنا جب کشتی چلنے کے قریب ہو تو آ کر مجھے یاد دلانا تو حضرت نوہ علیہ السلام نے کہا امہ جان ٹھیک ہے تو ہر جانور کے جوڑے کو رکھ لیا پورے مومنوں کو رکھ لیا پورے مسلمانوں کو رکھ لیا اللہ کا عذاب آیا طوفان کی شکل میں حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی نکل پڑی حضرت نوہ علیہ السلام اس بڑیہ کو بھول گئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بڑیہ نیس تو نابوت ہو گئی اب خدا کو میں کیا جواب دوں گا تو چنانچہ جودی مقام پر وہ کشتی رک گئی پانی تھم گیا حضرت نوہ علیہ السلام درتے درتے قدم کابتے کابتے تھر تھراتے آئے بڑیہ کی جھوپڑی کے پاک دیکھا کہ بڑیہ کی جھوپڑی پر ایک قطرہ پانی نہیں لگا ہے تو پوچھا کہ بڑیہ کیا ماجرہ ہے کہا ہم نے پانی کو دیکھا ہی نہیں بچانا چاہا تو جھوپڑی کے اندر بڑیہ کو بچا لیا اور تباہ کرنا چاہا تو نوہ علیہ السلام کے سامنے بیٹے کو تباہ کر دیا تین آدمی جو اس دمانے کے اندر تھے کہا کہ نوہ ہم جائیں گے غار کے اندر پناہ لے لیں گے ہم تمہارے طوفان میں نہیں مریں گے تو گئے غار کے اندر پہاڑ وہاں سے اوپر سے سر کا ایک چٹان سر کی غار کا مو بند ہو گیا اب کھانا پینا بند ہو گیا اب جو ہے ہوا چل رہی ہے اب سردی چل رہی ہے اب پیش آپ تیز آ رہا ہے تو ایک نے کہا کہاں کروں کہاں کنارے کر لے پو غار بھر گیا پیچھے حضرت موسیٰ فیرون اور سامنے سمندر پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تو کس نے بچایا فیرون نے بچایا سمندر نے بچایا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا جس راستے سے بچایا اسی راستے کے اندر اللہ نے فیرون کو تباہ بھی کر دیا برباد بھی کر دیا سمندر بھی وہی تھا راستہ بھی وہی تھا پانی بھی وہی تھا ایک بچ کر چلا گیا اور ایک جو ہے اس کے اندر تباہ ہو گیا تو میراج کے سفر کو کرایا آپ کرائی سب کچھ ہوا نمازوں کے بارے میں جھگڑا ہوا پانچ سو نمازیں چار سو نمازیں پچاس نمازیں پانچ نمازیں اتنا سب کچھ ہوا بسترے کی گرمی ختم ہونے سے پہلے یہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب اللہ کے چہیتے دشمنوں کے ستائے جانے کی وجہ سے ہجرت کے حکم پر نکلنا چاہتے ہیں دشمن گھیرے ہوئے ہیں نکل نہیں پا رہے ہیں خدا نے چاہا تو رات و رات آسوانوں کی سیر کر لی خدا نے نہ چاہا تو دشمنوں نے گھروں گھیر لیا آپ گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں گار سور کے اندر پناہ لے لیا کسی درخت کے اندر پناہ لے لی سراخانے کہا